اس خط کی ڈھلان یعنی سلوپ نکالنی ہے سلوپ یا ڈھلان کی پہمائش اونچائی اور پھیلاو کے تناسب سے کی جاتی ہے سلوپ یا گریڈینٹ جس کی نشاندہی اکثر چھوٹے ایم سے بھی کی جاتی ہے اس کی پہمائش اونچائی اور پھیلاو کے تناسب سے کی جاتی ہے گراف پہ یہ اونچائی وائی ایکسس پہ جبکہ پھیلاو ایکس ایکسس پہ ناپا جاتا ہے اونچائی اور پھیلاو کا تناسب مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان دونوں ایکسیس میں تبدیلی یا چینج یا ڈیلٹا ناپا جاتا ہے بظاہر یہ معمولی بات ہے مگر اس پہ ریاضی کی ایک پوری برانچ کیلکیولس کا دارومدار ہے جو کہ اتنی اہم ہے کہ کائنات کے سارے پنہا رازوں کا کھوج ڈھلان کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے لگایا جا چکا ہے اور جاتا رہے گا ہم سب لکیر کے فقیر ہیں دوست ویسے ڈھلان نکالنا ہے بہت آسان گراف پر یہ ڈھلان نکالنے کے لیے اپنی مرضی کے کسی بھی پوائنٹ سے شروع کیجئے مثلا یہ اور کسی بھی دوسرے پوائنٹ تک کا فاصلہ نکال لیں اور ڈیلٹا وائے کا ڈیلٹا ایکس سے تناسب یا ریشو نکال لیجئے مثلا اگر میں اس پوائنٹ سے شروع ہوکے اس پوائنٹ پر ختم کروں تو ایکس ایکسس میں تین یونٹ بڑھے ہیں جبکہ وائے ایکسس میں دو یونٹ بڑھے ہیں یعنی اس خط کی ڈھلان ہوئی مضبط دو نیچے آئے گا مضبط تین اور یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ڈھلان ہوئی دو بٹا تین یا دو تہائی اچھا خط مستقیم یا سیدھی لکیر کی ڈھلان پورے خط پر ایک ہی ہوتی ہے لہٰذا آپ کوئی بھی دو پوائنٹ لے لیں مثلا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا آگے ختم کر لیں مثال کی طور پر یہ اس صورت میں یہاں تک پہنچنے کے لیے مضبط چھئے یونٹ ہے جبکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مضبط چار یونٹ ہے لہٰذا یہ ہو جائے گا مضبط چار بٹا مضبط چھے جس میں دو مشترک ہے اور دو دونی چار ہوتا ہے اور دو دو تیے چھے تو اب بھی وہی دو بائی تین کی سلو پا رہی ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں ہمیں تو اٹھا جانا ہے تو کر لیں اسے سٹارٹنگ پوائنٹ کہ لیں اور اسے اینڈنگ پوائنٹ کہ لیں گانہ روک لیں تو چلیں بھائی ایسی صورت میں یہاں سے آپ نے شروع کیا گئے تو آپ ٹیڑا لیکن لیکن وائے میں کیا ہوا بھائی اب ہم ایکس ڈیریکشن میں چار یونٹ پیچھے کی جانب گئے ہیں یا چار یونٹ گھٹے ہیں جبکہ وائے ڈیریکشن میں چار یونٹ گھٹ رہے ہیں یہاں چھے تھا معذرت چاہتا ہوں تو دیکھیں بات وہی ہے ڈیلٹا وائے اوور ڈیلٹا ایکس آپ کو کرنا ہے ڈیلٹا وائے ہے اب ڈیلٹا وائے ہے منفی چار جبکہ ڈیلٹا ایکس ہے منفی چھے اور ظاہر ہے یہاں بھی دو مشترک ہے مائنس مائنس سے کینسل ہو گیا دو مشترک ہے دو دونی چار دو تیئے چھے بات تو وہی رہی نا آویں یا جاویں دو عدد آرڈرڈ پیرز یا کوارڈنیٹس کے جوڑوں کا استعمال کر رہے ہیں مسئلہ اگر میں ان دو پوائنٹس کے کوارڈنیٹس لے لوں یہاں کا کوارڈنیٹ کیا ہے ایکس پہ منفی تین اور وائے پہ بھی دیکھئے تو یہ منفی تین ہے تو منفی تین اور نہیں منفی تین جبکہ اگر اس کے کوارڈنیٹ دیکھے جائیں یہ آپ کا ہے مضبط تین اور وائے پہ ہے ایک یعنی یہ میں ذرا الگ کر دوں یہ میرے کوارڈنیٹس تھے تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے مجھے گریڈینٹ نکالنے کے لئے ڈیلٹا وائے یعنی وائے ٹو مائنس وائے ون ڈیوائیڈ بائے ڈیلٹا ایکس یعنی ایکس ٹو مائنس ایکس ون اب اس میں ایکس ون ایکس ون وائے ون اسے لے لیں یا ایکس ون وائے ون اسے لے لیں جو بھی ہے بس یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ایک سیٹ ایک ہوگا اور دوسرا سیٹ دوسرا ہوگا یعنی یہ اگر وائے ٹو ہے تو یہ وائے ون ہوگا یہ اگر ایکس ٹو ہے تو یہ ایکس ون ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یہ ایکس ون ہو اور اس کو ایکس ٹو لے لیں ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایکس ہے ہی نہیں یا یہ کہ ایکس ون تو اسے لیا اور وائے ون اسے لے لیا یہ بھی نہیں کر سکتے صحیحے تو اس میں y2 میں یہ لے رہا ہوں سیکنڈ سیٹ یہ ہے تو 1 minus y1 جو کہ ہے minus 3 divided by x2 جو کہ ہے 3 اور x1 ہے 3 تو 3 minus minus 3 تو minus minus پلس ہو جاتا ہے 1 plus 3 ہو گیا 4 divided by 3 minus minus 3 مدب 3 اور 3 جمع ہوگا 4 divided by 6 اور یہ کیا آیا یہ وحی یہ وحی 2 by 3 آ جائے گا یہ 2 اور یہ 3 تو آپ کو اوڈنٹ بھی استعمال کریں تو اس خط کے لئے ڈھلان بہرحال وہی رہے گی میں ویڈیو یہاں ختم کر رہا ہوں مگر تھوڑا ریاضی کے مزے لینے کے لئے آپ کے لئے ایک سوال چھوڑ جاؤں اگر یہ لکیر نہ ہوتی بلکہ کرو ہوتا تب اس ڈھلان کو کیا ہوگا یاد رہے کہ یہ امتحان نہیں ہے جہاں کتاب کھولنے کی اجازت نہ ہو بلکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے بابا گوگل آپ کو صحیح بتائیں گے آپ پوچھئے میں چلتا ہوں